پرگرام کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے کرامت ریکارڈنگ سینٹر سے رابطہ کریں ایک مطلع اور ایک شیر حضور امین شریعت علیہ رحمت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پہنچانے کی جسارت کر رہا ہوں شہزادہ ابیدہ شریعت تشریف فرما ہے حضرت کی موجودگی میں میں یہ ایک مطلع اور ایک شیر آپ کی خدمت میں پہنچاتا ہوں وہ ذرا پورا مجمع مسکرہ کے جی لگا کے جھوک کی بول دیں سبحان اللہ اور ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ ایک مطور مسکرہ کے بول دیں سبحان اللہ ایسے کام نہیں چلے گا ایسے کام نہیں چلے گا ہم پڑھیں گے ابھی نہیں ابھی نہیں آخر وقت میں پڑھیں گے پڑھیں گے اے یار کیوں گا برات کے اتھو ہم تو پڑھنے کے لیے پیدا ہوئے کیوں ٹینشن لینے کا نہیں ٹینشن دینے کا ایک مطہ اور ایک شیر جو پہنچاتا ہوں سن لیں مجھے امید ہے آپ ادھر پڑھ جائیں گے حاضر کرتا ہم اس پر آکے کہہ دیں سبحان اللہ اور ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ کہ مرتبہ ہے مرتبہ ہے مرتبہ ہے مرتبہ ہے کتنا عالا مرتبہ ہے مرتبہ ہے کتنا عالا حضرت صفتہ نے کہا مرتبہ ہے مرتبہ ہے کتنا عالا حضرت صفتہ نے کہا مرتبہ ہے کتنا عالا حضرت صفتہ نے کہا آستا ہے آستا ہے آستا ہے آستا ہے نور لالا آستا ہے نور لالا حضرت صفتہ نے کہا نعرہ تقدیر نعرہ رسالت مسلکِ عالا حضرت بہفائزان ستان بزا ساقبلہ نعرہ تقدیر نعرہ رسالت مرتبہ ہے مرتبہ ہے مرتبہ ہے کتنا عالا حضرت صفتہ نے کہا آستا ہے آستا ہے نور لالا حضرت صفتہ نے کہا خوف کیا ہوگا اسے 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 پرواز روز حشر کا جس کی گھرڈن جس کی گاردن میں ہے مالا حضرت سبتہ نگاہ مرتبہ ہے مرتبہ ہے مرتبہ ہے اتنا عالی مرتبہ ہے مرتبہ ہے اتنا عالی مرتبہ ہے اتنا عالی مرتبہ ہے اتنا عالی آستا ہے آستا ہے نور والا حضرت سبتہ نگاہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات شرح سام سے اب تک آپ حضرات ذکر نواسہ رسول جو آل انڈیا جماعت رضا مصطفی شاخ منارز کے احزے رہت امام منایا جا رہا ہے اس میں مقدر علمائی کرام کی تقاریر آف حضرات سماعت کر چکے ہندوستان ملک ہندوستان کے نام جن شورائی کرام امددہان رسول اکرم سے ناتو منقبت کے اشار سن کر محضوظ ہو رہے تھے آف حضرات اپنے ماتے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس عظیم الشان پروگرام کی صدارت ناشر مصنع کے آلہ حضرت حضرت کے علامہ مولانا ڈاکٹر نظام الدین صاحب کی بلا پروفیسر کاشی ودیابیٹ بنارز تشریف فرما ہے جو شہر بنارز میں آج چھتیس سال سے ہیں ہمارے بڑے بھائی ہیں میں ان کا چھوٹا بھائیوں مجھو بڑی شفقتیں کرتے ہیں جہاں پہ عالم دین ہیں بہت جلالی عالم دین ہیں ساتھی ساتھ ایک خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے سرکار آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علی کے نکھے ہوئے ناتیہ کلام ہدای کے بکشش پہ ریسرچ کیا اور اسی پہ پی ایڈی کی ڈگری حاصل کی انہوں نے اور ساتھی ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی زلسے کے سرپرستی چہرہ ہے آپ حضرات روز دیکھتے ہیں جنہیں صوفی ملت شیخ طریقت حضرت صوفی یوسف علی صاحب قبلہ چشتی بندہ نوازی الہابادی آن بانشان کے ساتھ تشیف فرما ہے اپنے ماتے کے نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں حضرات ایک چہرہ آپ کے سامنے للہ پورا والوں کے لیے نیا ہے مگر شہر بنارس کے لیے نیا نہیں ہے للہ پورا والوں کے لیے نیا چہرہ ہے جو آپ کے سامنے آپ کے درمیان کرسی پہ تشیف فرما ہے جو ہمارے مہمانے خصوصی ہیں آپ ان کی سادگی دیکھ کر انہیں نہ تولے بلکہ یہ دیکھیں کہ ان کا تعلق کس جگہ سے ہے ان کا تعلق ایسی عبقری شخصیت ایسی بارگاہ سے ہے کہ جن کے علم و فن اور علم و فضل کا قصیدہ اپنے تو اپنے ہیں میرے ان کانوں نے سنا ہے کہ بنارس کے بد مذہبوں نے اپنی زبان سے کیا اور نہ جانے اس دور کے کتنے ایسے ہیں جو اپنے آپ میں آپ تھے مگر جب اس شخصیت کی بارگاہ کی بات آتی تھی ان کے علم و فضل کی بات آتی تھی تو یا تو ان کی شان میں قصیدہ لکھا کرتے تھے یا پھر ان کی زبانیں خاموش ہو جایا کرتی تھی کہ ان کے علم و فضل کے تعلق سے میں کیا کرتے ہیں وہ عبقری شخصیت جنہوں نے ہندوستان میں جب تک زندگی میں رہے تو دو کام کیا ہوں میری نظروں میں میری ناقص اقلوں میں جو باتیں آئیں سب کا نچوڑ یہ ہے کہ ساری زندگی دو کام کرتے رہے ہیں وہ دو کام جو میری نظروں میں ہے جو میں نے نچوڑ کر اکھس کر کر نکالا وہ کام یہ ہے کہ پہلا کام ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت پہ لاکھو سلام دوسرا کام وہ یہ ہے کہ ہم ذکر نواسہ رسول منا رہے ہیں انہوں نے ساری زندگی سنت شبیری پہ عمل کیا اور شریعت کی حفاظت کے لیے پیچھے مڑ کر کبھی نہ دیکھا پیچھے مڑ کر کبھی نہ دیکھا دام درم قدم سخنے جس طریقے سے بھی شریعت کی حفاظت کے لیے ضرورت پڑی ہے وہ سامنے آگئے وہ شخصیہ کا نام مجدد دیروں ملت عالی حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا خان علی رحمت و رضوان ہے انہی کے چھوٹے بھائی جن کا نام حضرت علامہ استاذ زمن حضرت علامہ حسن رضا بریلوی ہیں جو انہوں نے بڑے اچھے اچھے کلام لکھے ہیں اور ان کے کلام بھی جب مدہ رسول اکرم پڑھا کرتے ہیں تو سننے والے کی روح تازہ ہو جاتی ہے حضرت اگرامی ان دولوں بھائیوں کی اولادوں میں سے جو بھی دنیا میں تشریف لائیں وہ سب کے سب دین کی خدمات کرتے رہیں عالی حضرت فاضل بریلوی کے بھائی حضرت علامہ حسن رضا بریلوی کے صاحب زادے حضرت علامہ مولانا حکیم حسنین رضا خان علی رحمت و رزوان وہ ان کے عالی حضرت کے بھتیجے ہی نہیں بلکہ بیٹے تھے سرکار علامہ حضرت نے فرمایا میرے تین بیٹے ہیں میرے تین بیٹے ہیں ایک تو حجت الاسلام ایک مفتیہ آسے مہن اور ایک حضرت علامہ حسن رضا خالی رحمت و رزوان بھتیجوں کو بھی اپنا بیٹا فرمایا کہ یہ تین بیٹے ہیں اور ان تینوں بیٹے سے دین کی خدمات کرنے کی آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے نصیحت فرمائی اور آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے داماد بھی تھے نسبتی بیٹے بھی تھے ان کے تین صاحب زادے حضرت علامہ حسن رضا خستین رضا علی رحمت و رزوان کے تین صاحب زادے ایک کا نام حضرت حضور امین شریعت حضرت علامہ سبتین رضا خالی رحمت و رزوان ایک کا نام حضرت علامہ حضرت علامہ تحسن رضا خالی رحمت و رزوان اور سب سے چھوٹے صاحب زادے کا نام حبیب ملت حضرت علامہ حبیب رضا علی رحمت و رزوان اللہ رب العزت نے ان سے کام ایسا لیا کہ ان تینوں صاحب زادوں کو الگ الگ کاموں پہ مقرر کر دیا اللہ نے پروردگارِ عالم نے گیب سے ایسا ازباب بنایا کہ صدر علماء کو برعیلیہ میں رکھا کہ علم و فضل کا جام پلاتے ہوئے صفحے سالاروں کو قوم کو دیتے رہو وہ زندگی بھر صفحے سالار کو قوم کو دیتے رہے جب دیئے تو نینڈوس کا بنارہ شہر میں ایک صفحے سالار آیا جس کا نام حضرت مفتی آمین صلی اللہ علی رحمہ ہے مفتی آمین صلی اللہ علی رحمہ ایسی شخصیت بنارس میں جو اسی بارگاہ سے فیضیاب ہو کر شہر بنارس میں آئے ایسی فیضیاب شخصیت کہ یہاں کے سننی تو سننی ہے غیر بھی کہا کرتے تھے ارے یہ مفتی آمین کا فتوہ ہے اس پہ ظلم نہ اٹھاؤ اس پہ زبان نہ دراز کرو جب شاگیردوں کا یہ عالم ہے تو استاد محترم حضور صدرالعلمہ علی رحمہ کا عالم کیا ہوگا جو چھوٹے صاحبزاد حبیب ملت تھے ان کو اس کام پہ مقرر اللہ نے کرا دیا یا یوں کہ یہ غیر سچا زباب بنا کہ وہ کام پہ مقرر ہوئے کہ ہندوستان یا غیر ممالک کی کیا خبریں ہیں وہ خبروں کو پڑھتے اور ان کا جواب دیا کرتے خط و کتابت کے ذریعے بھی ان کی خدمات انجام دیا کرتے تھے اس کے علاوہ کوئی مریض آ جائے اس کی بھی وہ خدمات اسی خدمت میں انجام دیا کرتے تھے اور اس خدمت میں مقرر تھے اور جو سب سے بڑے صاحبزادے سے ان کو اللہ نے ایسا زباب بنایا دین کی خدمات جسے اللہ کو لینا ہوتا ہے اسے اس جگہ بھیج دیا کرتا ہے شہر میں رہنے کے لیے اچھا انتظام تھا نہ وہاں پہ عزت میں کسی چیز کی کمی تھی مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سے جو بڑے صاحبزادے تھے ان سے جو کام لینا تھا وہ کام ایسا لینا تھا کہ ایسی جگہ بھیجنا تھا جسے جگہ پہ لوگ بسم اللہ دھن سے پڑھنا نہیں جانتے تھے بسم اللہ پڑھنے کا شعور نہ تھا ان کو ایسی جگہ بھیجنا تھا سرکار مفتی آزم علی احمد عزوان ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے بڑا پیار کیا کرتے تھے اپنے پاس رکھا کرتے تھے انہوں نے انہیں حکمیں دیا کہ جاؤ تم چھتیس گڑھ اور یا مدھ پردیس کی سرزمین پہ چلے جاؤ اور وہاں جا کر دین کی خدمات انجام دو سرکار ایمین شریعت علی رحمت عزوان شہر بریلی سے نکلے اور کاکیر کے سرزمین کو اپنا مرکز بنایا جب وہاں پہ گئے تو اللہ اگر بلکز کا انتظام تو دیکھئے کہ وہاں پہنچنے سے پہلے ان کو خواب میں اس جگہ کی بشارت ہو گئی کہ اس جگہ پہنچنا ہے وہ نہرے وہ پہاڑیاں وہ مسجدیں سب ان کو خواب میں وہ جگہ دکھلا دیا گیا کہ یہی آپ کا مرکز ہے جب وہاں پہنچے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے قیام کیا ہے اور وہی سے وہاں وہی اس جگہ کو مرکز بنا کر دین کی خدمات جب انجام دینا شروع کیا ہے تو نہ رات دیکھا نہ دن دیکھا نہ صبح کو نہ شام کو نہ گرمی نہ جالے نہ برسات کو ہر جگہ ہر موسم میں دین کی خدمات کے لیے چوبیس گھنٹہ تیار تھے یہاں تک کہ تقریبا نفت صدی دین کی خدمات کرتے رہے اور اس جنگل بیابان علاقے میں جہاں لوگ جانے سے ترائے کرتے تھے وہاں پہ دین کی خدمات دو عالم تھا کہ انہوں نے ایسا جھنڈا دین کا گاڑا بسنے کے آلہ حضرت کا ایسا جھنڈا گاڑا کہ ہر طرف سے یہ آواز آنے لگی کہ وعدی رضا کی ہے وہ ہے امالہ رضا کا ہے جس تمت دیکھی ہے وہ علاقہ رضا کا ہے اور اسی جگہ سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ کلکے رضا ہے خنجرے خوکار برکبار کلکے رضا ہے خنجرے خوکار برکبار آدھا سے قیدو خیر منائے نشر کرے خیر منائے نشر کرے حضرت اکرامی ان کی دین کی خدمات کو دیکھتے ہوئے ہمارے اس زمانے کے مقتدر علمائی کرامی جید علمی دین نے کہ زبان سے بے بانگے دہل نکلا کہ یہ امین شریعت ہے یہ امین شریعت شریعت کے امین ہے اور ان کی بارگاہ میں بڑے بڑے علماء فضلہ مشاہے کھایا کرتے تھے اور آ کر میرے نگاہوں نے دیکھا ہے کہ زینوے عدب تکیا کرتے تھے اور ان کے اندر جمال اس قدر کا تھا کہ کوئی بھی آوے اپنا آئے پر آئے آیا سب کو سب کو دین کا جان پلا رہے ہیں اور سب کی ضرورتوں کو پوری کر رہے ہیں حضرت جس علاقے میں ان کا قدم پڑ گیا وہ علاقہ مسئلہ کے عالی حضرت والا ہو گیا اور سب کے دل سے آواز آنے لگی کہ ہمارے سینے میں اگر چراغ روشن ہوگا تو حضرت مصطفیٰ کا چراغ روشن ہوگا ہر جگہ سے آواز آنے لگی وہ ایسی شخصیت میرے نگاہوں نے دیکھا کہ برینی شریف کے عرصے رضوی میں کہ جب حضور سرکار تاجش شریعہ علی رحمت و رضوان اور سے منایا کرتے تھے پرانے مہمان کھانے میں پرانے مہمان کھانا اس جگہ میں نے دیکھا اس وقت جب اسے علجامت و رضا کا قیام نہ ہوا تھا میں اس وقت اس جگہ دیکھا کہ جب پتا چلا کہ امین شریعہ تشریف لارہے ہیں جسرکار تاجش شریعہ علی رحمت و رضوان حضرت حضور مہدسے قبیر حضور مہدسے قبیر مددسلو العالی اور دگر اس زمانے کے علمائی کرام جو وہاں پہ موجود تھے سب ان کے استقبال کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں اس قدر تعظیم کیا کرتے تھے اسی امین شریعت کے شہزادے جنہیں دنیا آج جانشین حضور امین شریعت شیخ طریقت رہ بری راہ شریعت گلے گلزار رضویت حضرت اللہ مہدسہ شاہ مفتی محمد سلمان رضا خان مددسلو العالی والنورانی صاحب سجادہ خانقائے آلیہ قادریہ سبتینیہ بریل شریر مکمل جاہو جلال آن بانشان کے ساتھ ممر نور پہ تشیف فرمائے ان کی سادگی پہ نہ جائیں یہ وہ ہیں کہ میں ان کی بارگاہ میں جب بھی گیا تو ہمیشہ میں نے شریعت کی باتیں سنیتے ہیں کبھی شریعت کے خلاف کوئی باتیں گفتگو کرتے ہوئے نہیں سنا اگر کوئی کسی کی شکایت لکر بھی آتا ہے تو وہ تو والد گرامی کی بارگاہ تھی اسی والد گرامی کے شہزادے یہاں تشیف فرما ہے کہ ان کی بارگاہ میں اگر کوئی کسی کی شکایت بھی لکر آتا ہے تو شریعت کی بات کیا کرتے ہیں سرکار کے سنتوں کا جام پلاتے ہوئے نظر آتے ہیں کیوں نہ ہو اس لیے کہ یہ حضور تادو شریعت کہ نزبتی بیٹے ان کے داماد ہیں حضور تادو شریعت علی رحمت و رزوان کو ان پہ اعتبار تھا تب ہی تو تادو شریعت علی رحمت و رزوان یہ فرمائی انہوں نے یہ فرمایا کہ تمہیں اگر کچھ پوچھ رہا ہے کچھ معلومات کرنا ہے تو میرے داماد سلمان رضا سے ملاقات کر لیا ان کی بارگاہ میں جاؤں جب حضور تادو شریعت ان کی بارگاہ میں بھیج رہے ہیں تب ذرا گھور کیجئے کہ کون سے شخصیت ہے اے للا پورا والو اپنی قسمت پر ناز کرو وہ اور پیر ہوں گے کہ جو صرف اپنی پیری مرودی کی کھاوے دکان چلانے کے لیے رات و دل گھما کرے بھڑا کھانی ہو دوسرے کے مال پر اپنا نام ہو یہ وہ شخصیت نہیں ہے یہ بارگاہ وہ بارگاہ نہیں ہے یہ بارگاہ سے جو نکلتا ہے اپنا مال نکلتا ہے جسی ہانسرے کا مال نہیں نکلتا ہے یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں اگر آپ سبو کو دیکھیں گے شام کو دیکھیں گے جس وقت دیکھیں گے سفر میں دیکھیں گے حضر میں دیکھیں گے جو نماز کی پابندی اور شریعت کی پاسداری نظر آئے گی یہ بارگاہ ہے کہ اس سے معنی سے آج تک اس زیزہ اس گھاندان کی اس بارگاہ کی یہ ریت رہی ہے کہ ان دونوں کاموں پہ آج تک یہ لوگ مکمل طور پر عمل کر رہے ہیں اس شہزادہ گان جتنے ہیں سب عمل کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں انہی میں سے ایک ایک ذات حضور سلمان ملت کی ہے یہ بھی بیوانگیاں دہلے ہر جگہ جا کر اعلان کرتے ہیں کہ دعالدی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت ملک و سلام اور دوسری بات یہ کہ سرکار سبیر کی سنت پہ عمل کرتے رہیں گے شریعت کے خلاف برداشت نہیں کریں گے شریعت کے تعلق سے پیچھے بڑھ کر نہیں دیکھیں گے کون مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں بلکہ میرے آقا حسین نے مجھے کیا درس دیا ہے اس درس اس میں عمل کریں گے اور شریعت کا پیغام دنیا والیوں کے سامنے پیش کرتے رہیں گے آئیے اسی ابکری شخصیت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہوں اسی ابکری شخصیت کی بارگاہ میں گزاری شہ عریضہ پیش کرتا ہوں حضرت کچھ اپنے نصیحت آب میں اس جملے سے سامین کے قلوب ازہان کو منورو مجلب فرمائیں آئیے حضرت کا استقبال فلک شگاپ نعروں سے کر لیا جائے نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت ذکر نواز رسول حضرت اللہ سلمان رضا خان صاحب حضرت اللہ سلمان رضا خان صاحب علماء اہلہ سلت مسلک اعلی حضرت جانشین امین شریعت فیضان امین شریعت فیضان تاجو شریعت نعرے تکبیر نعرے رسالت